موسیقی اب گزشتہ یہی کوئی سمجھ لیے کہ تیس چالی سال کی بات ہے کہ بائیو میس اینجی پہ بہت زیادہ زور ہونا شروع ہو گیا تھا اور اس کی آسان وجہ جو ہے وہ آپ اگر اس گراف کو دیکھیں گے تو اس نمجھ میں آ جائے گی کہ یہ بائیو میس جو ہے بائیو میس کا مطلب ہے کہ دھرخت پتے پھول جو کچھ بھی جتنی بھی بائیو اس میں نکلتی ہے وہ ساری چیزیں تو وہ یقیناً اتنی ڈامیننٹ ہیں ہمارے اس کے اندر دنیا میں کہ اگر اس سے کوئی سورس نکل آئے کہ اس سے اینجی بنائی جا سکے تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے تو یہ ان لوگوں کی سائنس دانوں کی سمجھ میں آگئی کے بات کہ بائیو میس اینجی پہ کام کرنا چاہیے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پرانی بات ہے یہ سارا الکوہول والا جو کیس ہے الکوہول جو ہے وہ فیرون کے زمانے سے چل رہا ہے تو وہ الکوہول بنتا کیسے ہے یہ جو جتنے بھی سیریل ہیں کورن ہے رائس ہے ویٹ ہے اس میں شگر ہوتی ہے نا اس کو اگر فرمنٹ کر لیں تو وہ الکوہول بن جاتا ہے اب وہ الکوہول بن گیا تو الکوہول اور گیسولین میں فرق کوئی زیادہ نہیں ہے بلکہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا ایسینال جو ہے وہ گیسولین اور الکوہول کو ملا کے ہی بنا جاتا ہے تو وہ الکوہول بنانا سیکھ لیا جسے وقت آدمی نے وہ سمجھ لیجئے کہ اس نے پیٹرول بنانا بھی سیکھ لیا لیکن وہ جو ایک لنک تھا وہ ابھی تک کہ نہیں تھا پچھلے کچھ تیس سال میں زیادہ ڈیویلپ ہوا ہے تو اب یہ اس تصویر کو اگر آپ دیکھیں اس فگر کو دیکھیں کہ یہ جتنا بھی پلانٹ مٹیریل دیکھیں اس کی ڈامیننس دیکھیں کتنا ہی ہے یہ جو رائٹ انڈ سائن پہ کونے پہ نا اینیمل ٹو گیگر ٹین بلکل جو چھوٹا سا کونے میں ان میں سارے انسان اس میں آتے ہیں انسان جانور سب کچھ اس کے اندر آتے ہیں اب آپ اس کا اندازہ کھنے ان کی تعداد کتنی ہے ویٹ کے حساب سے اس میں ہے کمپیریزن اور پلانٹ کی تعداد کتنی ہے تو پلانٹ تو اگر صرف اندازہ آنکھوں سے لگائے جائے تو اسی فیصد تو سارے دنیا میں صرف پلانٹ ہی ہیں اور کچھ نہیں ہے بائیو مٹیریلز کی بات کر رہا ہوں سینڈ وینڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں باقی کچھ اور بھی چیزیں ہیں فنگس ہے بیکٹیریا ہے وائرسز ہیں فورشنیٹلی وائرسز بہت تھوڑے سے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں ہیں تو اتنی ساری ریسورس آویلیبل ہے ہمارے پاس اس کا مطلب اب اس کو کسی طریقے سے ایکسپلائٹ کر کے اس میں سے شگر نکال کے اس میں سے آلکاول بنا کے پھر اس کا اگر ڈیزل بنا لیں گیسولین بنا لیں جو مرضی بنا لیں اگر یہ ہو سکتا ہے تو بہت بڑی بات ہے جو تھیوریٹیکل پاسیبیلیٹی اور ایکشلی ایکسپیریمنٹل فیزیبیلیٹی یہ سارا ایکانومس یہی تو کرتے ہیں کہ جتنے بھی آپ ٹھیک ہے سائنسنا تو کہتے ہیں ہاں یہ بن سکتا ہے جو اینرجی ایکانومسٹ ہیں وہ بیٹھ کے سوچیں گے کہ بھئی یہ بن تو سکتا ہے لیکن اب میں آخری میں اس کی آپ کو کاؤسٹ بتاؤں گا کہ اس سے جو کاؤسٹ آتی ہے وہ تو آپ ہسیں گے کہ بھئی یہ پھر اس پر ضرورت کیا ہے کام کرنے کی لیکن اگر یہی ہم اس طرح سے ہستے رہے فوٹو والٹیکس پہ سولر سیلز پہ تو اب سے بیس سال پہلے ہم وہ کام چھوڑ چکے ہوتے تھے اس کے بعد سے جو بیس سال سے جو کام شروع ہے فوٹو والٹیکس میں اب اتنا سستہ ہو گیا ہے کہ ہر بخت دوسری انرجی کے برابر ہو گیا ہے تو ممکن ہے کہ اس میں بھی اتنے ساری کوئی نئی انویشنز آئیں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں بڑی بڑی کمپنیاں کام رہے ہیں بی پی وغیرہ بہت سارے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں ممکن ہیں کہ اجادات ہو جائیں کہ جس سے شاید ایک بہت ایسا ہے کہ فیزیبل ہو جائے ایکنامکلی فیزیبل ہو جائے ان چیزوں کا چلانا تو درہ دیکھ لیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے لیمیٹیشن کیسی ہوتی ہیں اور کیوں ہوتی ہیں تو جو درخت بڑھتے ہیں جو چھوڑی چھوڑی جھاڑیاں بڑھتے ہیں ان کی کیا بڑھنے کی وجہ کیا ہوتی ہے وہ پراسس تو پانچویں چھٹی جماعت میں بھی لوگ پڑھتے ہیں فوٹو سنتیسز کے نام سے تو فوٹو سنتیسز فوٹو کا مطبب لائٹ سنتیسز کا مطبب بنانا تو لائٹ سے لے کے اینرڈی کیسے بنائی جاتی ہے پلانٹس کی تو بڑھا سمپل سا پراسس ہے اس کی دو تین چیزیں ہیں جو انگریڈینٹس ایک تو لائٹ ہے فوٹو دوسرا کاربن ڈائوکسائد جس سے کاربن آتا ہے سارے جتنے بھی کیمیکلز ہیں آرگینک کیمیکلز اس میں کاربن کی ضرورت ہے اور تیسرا پانی ایش ٹو او تو جتنے بھی کیمیکلز ہیں آرگینک کیمیکلز میں ایک کاربن ہوتا ہے ایک ہائیڈوجن ہوتا ہے اور اس ایک کیس میں آکسیجن بھی ہوتی ہے تو یہ تینوں کی چیزوں جو ہیں وہ کاربن ڈائوکسائد سے اور پانی سے مل جاتی ہے اس میں اگر ایک سورج کے انرجی شامل کر دیں تو سارا کام پورا ہو جاتا ہے فوٹو سنتیسز کے اندر تو یہ پہلی ایکویشن اگر آپ دیکھیں تو ایک کاربو ہائیڈریٹ بنتا ہے سی ایش ٹو او پلس وارر پلس آکسیجن تو لیفٹ سے کاربن ڈائوکسائد اور پانی ملا کے لائٹ ملا کے رائٹ ہینڈ سائٹ پہ وہ ان کے ایک شگر بن رہی ہے اس کو سمکی اب اس کو اپ الٹا بھی کر سکتے ہیں یہ کہ آپ آکسیجن پانی اور شگر لے کے اور پھر الٹا رییکشن بھی کر سکے تو دن میں تو سارے درخت جو ہیں یہ شگر بناتے ہیں شگر جو ان کی انرجی ہوتی ہے جو کلوروفل وغیرہ جو پراسس ہوتا ہے جو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کلوروفل لے کے وہ بنتا ہے اور اس سے پھر رات کو پھر درخت بڑھتا ہے دن میں نہیں بڑھتا ہے دن میں صرف یہ انرجی استعمال ہو رہی ہے شگر بنانے کے لیے رات کو پھر اس کی گروت ہوتی ہے یہ رییکشن پھر الٹا ہوتا ہے تو آپ نے پتہ نہیں میری دادی ہمارے گھر میں ایک عام کا درخت ہوتا تھا وہ دادی کہتی تھی کہ دن میں درخت کے نیچے سویں گرمی اگر ہو رہی ہے تو درخت کے نیچے سو جائیں تو یہ ریٹ ہنڈ سائیڈ رییکشن ہے لیفٹ ٹو رائٹ جبکہ آکسیجن پیور آکسیجن ہر درخت کے نیچے پیور آکسیجن ہوتی ہے اگر رات کو ہوں گے تو وہ کتنی رات کو نہیں سونا درخت کے نیچے میں تو سمجھتا تھا بھوت وغیرہ ہوتے ہوں گے لیکن اس کا مسئلہ یہ تھا کہ رات کو الٹا رییکشن ہو جاتا ہے تو کاربن نی آکسیڈ ہوتی ہے درخت کے نیچے which is not good for you obviously دن میں درخت کے نیچے سونا ٹھیک ہے رات کو درخت کے نیچے سونا صحیح نہیں اس کی وجہ یہ رییکشن ہے پہرحال جہاں تک ہماری حساب کا تعلق ہے وہ یہ کاربوڑا ہائیڈرٹ جو بنتے ہیں ان سے پھر وہ شگر بنتی ہے جو گلوکوز اور فروکٹوز ہوتے ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اینرڈی درختوں کے اینرڈی کے لیے ضروری ہوتی ہے فوٹو سنتیسز کے لیے درختوں کو ایبزورپ کرنا ہوتا ہے ایبزورپ کیسے کریں گے اب یہ دیکھیں میرا شرٹ کا رنگ کالا ہے اس کا مطلب جتنی بھی اس پہ روشنی پڑھ رہی ہے وہ سب ایبزورپ ہوتی جا رہی ہے تو اگر شرٹ کا رنگ وائٹ ہوتا تو اس کا مطلب جتنی بھی اینرڈی پڑھتی ہے وہ ریفلیکٹ ہو جاتی ہے درختوں کا رنگ جو ہوتا ہے وہ ہرا ہوتا ہے زیادہ تر پھول پتوں کا کچھ مختلف دوسرے بھی رنگ ہوتے ہیں لیکن ملا جلا کے سب ہرا ہوتا ہے ہرے کا مطلب ہے وہ جو پیک ہوتی ہے آپ نے دیکھی ہوگی ہم سورج کی سپیکٹرم دیکھ رہتے تھے وہ جو پیک جا ہے وہ پیلے وار ہرے کے اندر آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہرا ہونا وہ ٹیون کرنے کے لیے ہے جو سورج سے جو شوائیں آ رہی ہیں اس کی سب سے زیادہ اینرڈی سے اس وجہ سے زیادہ درخت جو ہوتے ہیں وہ ہرے ہوتے ہیں تو ان میں ایک کلورو فل ہوتا ہے جس سے وہ ایبزورپ کرتے رہتے ہیں ساری اینرڈی سورج کی اور وہ پھر وہ جو پروسس میں نے آپ دکھایا تھا اس کے سروں وہ فوٹو سنتیسز ہو جاتا ہے اب فوٹو سنتیسز ہوا درخت بڑا بڑا تو جا کے لکڑھا رہے ہیں کاٹی ہے اس کی اس کو یا آپ ڈیریکٹ جلا لیں یا اس کا فیول بنا لیں پھر دونوں طریقے سے کاربن ڈاوکسائٹ پھر بنا کاربن ڈاوکسائٹ پھر گیا درخت کے اندر تو وہ ایک سائیکل ہے اسی وجہ سے بائیو میس اینرڈی کے بڑی مشہور ہونے کے وجہ یہ تھی کہ یہ کلوز سائیکل ہے جتنے بھی کاربن ڈاوکسائٹ ہوگی جو نکلے گی وہ ایبزورب ہو جائے گی اوپر نہیں جائے گی وہ جو گلوبل وارمنگ والی کہانی جو ہے کاربن ڈاوکسائٹ ریلیٹڈ اس کو افیکٹ نہیں کرے گی تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی اگر ہم باہر سے دوہزار پچاس دو سو پچاس ملینئر والا کوئلہ لاکے لگا دیں تو وہ اس کا افیکٹ بالکل دوسرا ہوتا ہے جو ہم فوسل فیول کا کے جو پرابلمز جو ہم نے پہلے ڈسکس کیے تھے تو یہ اب سولر اینرڈی کو سارا کنورٹ کرنا کیمیکل اینرڈی میں یہ فوٹو سنتیسز کا کام ہے اور ریسپریشن تو میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھا دیا تھا ریسپریشن الٹا ہے فوٹو سنتیسز کا کہ جتنی بھی آکسیجن ہے اس کو لے کے اور کاربو ہائیڈریٹ ہے اس سے ملا کے اور پانی سے ملا کے پھر واپس اس سے پھر اینرڈی لے کے وہ درخت تو بڑھ جائیں گے لیکن اس کی پرادک جو ہگی وہ کاربن ڈا اوکسائیڈ ہوگی تو یہ فوٹو سنتیسز اور ریسپریشن دو چیزیں ہیں وہ آپوزٹ چلتی ہیں صبح فوٹو سنتیسز دن میں فوٹو سنتیسز چل گئی رات کو ریسپریشن چل گیا اب اس سے پھر گروت ہو گئی اب یہ دیکھیں میں نے کیلکولیٹ کیا ٹین ٹو دے سکسٹین گرامز پر ایئر لکڑی بنتی ہے ٹین ٹو دے سکسٹین گرامز پر ایئر اگر آپ کو خواہش ہو تو آپ اس کو کیلکولیٹ کریں کہ اس میں سے اینرڈی کتنی نکلتی ہے جتنی ہماری ضروریات ہیں اسے بے تہاشہ آگے تک کہ نکل جائیں گی اینرڈی سے لیکن یہ ساری لکڑی کے طور پر ہے لکڑی اگر استعمال کریں گے تو اس کے پرابلم تو پرانے بہت سارے تیج ہم نے دیکھیں تو اس وجہ سے اس کا بھی صرف لکڑی کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا اس کا آلکوہل بنا کے پھر آگے چلنا پڑتا ہے جس کو میں اگلے والے مارڈیول میں سمجھاؤں گا